کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ پھولوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگلی صبح انہیں مندر جانا ہے یا شمشان اسی لیے ہر پل مسکراؤ اور دنیا میں بناو اپنی ایک الگ پہچان ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی امریکہ کے کپل کی پتی پتنے کے بیچ میں رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا تھا روزہ نان بن ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا اور بات طلاق تک پہنچ گئی طلاق کی نوبت آگئی جب طلاق ہوا تو پتی کو پتنی کو ایک سرٹن اماؤنٹ دینا تھا وہ پیسہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے سارا پیسہ دے دیا اور اپنے پاس میں دیکھا جے بین ٹٹولی تو اس کے پاس میں ماتر اور ماتر ستر ڈالرز بچے سیونٹی ڈالرز میں ہوگا کیا یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے اپنی زندگی کو دیکھا پلٹ کر کے تو سمجھ میں آیا کہ پرسنل لائف تباہ ہو گئی ہے رشتوں کے نام پر کچھ نہیں بچا پتنی چلی گئی اور پیسے کے نام پر اس کے پاس میں صرف اور صرف ستر ڈالرز تھے اس کو ایک ہی خیال آیا کہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں مر جاتا ہوں جان دے دیتا ہوں یہ خیال اسے آیا ہی تھا کہ دوسرا خیال آیا کہ میرے پاس میں ستر ڈالرز بچے ہیں تھوڑی موت مستی کرتا ہوں پھر مر جاؤں گا ان ستر ڈالرز کو تو ختم کر دوں جب سب کچھ ختم ہوئی گیا ہے تو ان کو بھی رکھ کے کیا کروں گا اسی خیال کے ساتھ میں کسینوں کے لیے نکل گیا جوا کھیلوں گا پیسہ اڑاؤں گا مر جاؤں گا وہاں پہنچا تو لائن لمبی تھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اور پاس میں ایک نیوز پیپر رکھا ہوا تھا اسے پڑھنے لگا اس اخبار میں اسے ایک بڑی خبر دکھی جس میں لکھا تھا کہ سرکار نے ایک بڑی خدان کو گولڈ مائن جس میں سرکار نے سوچ کر کے خدائی کرنا شروع کیا تھا کہ سونا نکلے گا اس مائن کو نیلام کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہ جو نیلامی کی تاریخ تھی وہ اسی دن تھی تھوڑی دیر بعد اس کا سمیں ہو رہا تھا پاسی میں جگہ تھی سنچان جگہ پر وہ خدان تھی اس نے جب وہ پڑھا تو اسے لگا کہ جوئے میں پیسہ لگانے سے اچھا ہے ایک بار یہاں جاتا ہوں نیلامی میں شامل ہوتا ہوں کچھ تو الگ کروں دماغ ویسے بھی اس کو کچھ ٹھیک تو لگ نہیں رہا تھا اس کو لگا چلو یہ چھوڑو یہ کرتے ہیں اس کے دماغ میں تو پتہ نہیں کیا ہی چل رہا تھا تو وہ ڈراؤپ کر کے یہ نکل گیا وہاں جہاں نیلامی ہونی تھی اس بڑی سی خدان کی وہ اتنا بڑا گڑھا جس میں سے کچھ نہیں نکلا سرکار نے آشا تیاغ دی اس جگہ پر یہ پہنچا وہاں جا کر سوچنے لگا کہ نیلامی میں مجھے کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے اور اس جگہ اگر یہ مجھے مل جاتی اس میں سے کچھ نکل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی میں کود کر کے جان دے دوں گا بڑا سا بہت بڑا سا گڑھا تھا اتنی بڑی خدان وہاں پر کھو دی گئی تھی لیکن نکلا کچھ نہیں تھا یہ ویٹ کرنے لگا ہے کچھ اور لوگ آ جائیں لیکن اس کے لئے سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں پہنچا صرف یہ اکھلوتا آدمی وہاں پر اس بیڈنگ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے پہنچا اور وہ خدان اس کے نام کر دی گئی ستر ڈالر میں اتنی بڑی خدان اس کو مل گئی اب یہ سوچ رہا تھا کیا کریں کہاں سے کود کر اس میں جان دیں تب ہی اس کے پاس میں مزدور آئے انہوں نے کہا کہ صاحب ایک بات بتائیے کیا کریں آج ہمیں آج کا تو پیسہ ملا ہوا ہے آج شام تک کی خدائی کا ہمیں پیسہ ملا ہوا ہے آپ کہیں تو ہم کیونکہ آپ اس کے مالک بن گئے ہیں تو آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہیں تو خدائی کر لیں تھوڑا بہت کھود دیں یا پھر جائیں واپس تو اس ویقتی نے کہا کہ جب آپ کو پیسہ ملا ہی ہوا ہے پانچ بجے تک کا شام تک کا تو آپ خدائی کر دیجئے بھی تو دو ہی بجی ہے یہ تین گھنٹیں آپ کے پاس میں خدائی چالو کریے مزدور انہوں نے کھودنا شروع کیا لگ بھگ انہوں نے تین فیٹ کھودا اور سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ سونا نکل گیا یہ ویقتی اس گولڈ مائن کا مالک تھا آنے والے وقت میں بہت بڑا ملینئر بنا جب ایک بار اس سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ زندگی اور موت کے بیچ میں انتر کیا ہے تو اس نے کہا کہ صرف تین فیٹ کا انتر ہے چھوٹی سکھانی ہے مزیدار سکھانی لیکن ہم سب کو سکھاتی ہے کہ زندگی میں تھوڑا سا ٹائم دیجئے دھرے رکھیے سب کچھ ٹھیک ہوگا جب سب لوگ آشا تیاک دیتے ہیں اگر آپ آشا رکھیں اگر آپ امید رکھیں تو زندگی میں کمال ہوتا ہے اس سونے کی خدان کے پاس میں کوئی نہیں پہنچا لوگوں نے سوچا کہ یہ گڑھا ہے اتنے بڑے گڑھے ہو لے کر کہ کیا کریں گے اس نیلاوی میں اکیلا آدمی پہنچا اور اس نے خود بھی زندگی کی آشاد ہوتی آگی بھی تیسے لگ رہا تھا کہ چلو ایک بار یہ کوشش اور کر لیتے ہیں اس میں اور پیسہ لگا دیتے ہیں چھوٹی سی کرن تھی اس کے پاس میں امید کی اور یہ تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اس میں لیکن اوپر والے کے پاس میں اس کے لیے کچھ کچھ الگ پلان تھا اور انہوں نے اس کی زندگی میں کمال کر دیا تھوڑا سا وقت دیں گے چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہوں گی تھوڑا سا صبر رکھیں گے آپ کا بھی ٹائم آئے گا زندگی میں دھری کے ساتھ اوپر والے کے آشروات کے ساتھ اپنی سچی محنت کے ساتھ اور اپنی فیملی کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھیں ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے سوشل میڈیا ہینلز پر دیکھیں ایک نئی کہانی